کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا کیا میں کل نہیں سکتا تھا ان جملوں کے لیے انگلیش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے couldn't plus subject plus have plus third form of verb plus other words آگے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے couldn't you have spoken the truth couldn't you have spoken the truth کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا couldn't he have gone دیا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس سے زیادہ اس کے لیے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں more than this more than this mean اس سے زیادہ آئے complete structure سمجھتے ہیں sentence plus more than this آگے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے let's see some example for better understanding اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں i can't do more than this i can't do more than this i can't do یہ sentence here that mean میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں more than this mean اس سے زیادہ next example اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے he doesn't know anything more than this ہم اسی بلانا ضروری نہیں سمجھتے تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا ان جملوں کے لیے انگلیش کا یہ structure use ہوتا ہے subject plus do یا does یا did do یہ آئی ویو دے یا فیورل نیم کے ساتھ use ہوتا ہے جبکہ does یہ ہیشی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ use ہوتا ہے اور did یہ سیمپل پاسٹینز میں use ہوتا ہے plus mode plus consider plus ایٹ نسیسری plus to plus ویوان یعنی فرسٹ فرم افور پلس ادھر وڈس آئی گے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے لیسی سم ایکزامپل فور بیٹر انڈسٹینڈ ہے ہم اسے بلانا ضروری نہیں سمجھتے we do not consider it necessary to invite him we do not consider it necessary to invite him تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا you did not consider it necessary to call me you did not consider it necessary to call me میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا I do not consider it necessary to tell you دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ دیکھتے ہیں کون میری مدد کرے گا دیکھتے ہیں وہ آتا ہے کے نہیں ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں let's see let's see mean دیکھتے ہیں آئیے complete structure سمجھتے ہیں let's see plus sentence آگی details سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے let's see some example for better understanding دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے let's see what happens let's see what happens دیکھتے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ let's see whether it is true or false let's see whether it is true or false دیکھتے ہیں کون میری مدد کرے گا let's see who will help me let's see who will help me دیکھتے ہیں وہ آتا ہے کے نہیں let's see whether he comes or not اگر تمہیں آنا ہو تو مجھے بتا دینا جب تم فری ہو تو مجھے بتا دینا اگر وہ تمہیں پسند ہے تو مجھے بتا دینا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے بتا دینا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں let me know let me know مجھے بتا دینا آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں let me know پلس سینٹنس آگی دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے اگر تمہیں آنا ہو تو مجھے بتا دینا let me know if you want to come let me know if you want to come اگر تمہیں جانا ہو تو مجھے بتا دینا let me know if you want to go let me know if you want to go جب تم فری ہو تو مجھے بتا دینا let me know when you are free میرے پاپا ہمیشہ اپنا وعدہ نے باتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا وعدہ نے باتا ہے میں ہمیشہ اپنا وعدہ نے باتا ہوں ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں وعدہ نے بانا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں keep one's promise keep one's promise mean وعدہ نے بانا i a complete structure سمجھتے ہیں subject plus helping verb plus keep one's promise keep یہ tense کیسا پسیٹ change بھی ہو سکتا ہے آگے detail سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے لیسی سم example for better understanding میرے پاپا ہمیشہ اپنا وعدہ نے باتیں ہیں my father always keeps his promise my father always keeps his promise وہ ہمیشہ اپنا وعدہ نے باتا ہوں he always keeps his promise he always keeps his promise میں ہمیشہ اپنا وعدہ نے باتا ہوں i always keep my promise کسی بھی طرح سے میں وہاں جاؤں گا کسی بھی طرح سے مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے کسی بھی طرح سے اسے واپس لاؤ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کسی بھی طرح سے اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں by all means by all means mean کسی بھی طرح سے آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں sentence plus by all means آگی details سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے let's see some example for better understanding کسی بھی طرح سے میں وہاں جاؤں گا i will go there by all means i will go there by all means کسی بھی طرح سے مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے i have to complete this work by all means i have to complete this work by all means کسی بھی طرح سے اسے واپس لاؤ bring him back by all means یہاں یہاں فوٹو کینچ نامنہ یہاں فالتو بیٹ نامنہ یہاں پارکنگ کرنا منہ یہاں تکنا منہ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں منہ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں for better آئے complete structure سمجھتے ہیں noun یا work plus ing جس کو جرم بھی کہا جاتا ہے plus helping word plus forbidden plus other words آئے گے detail سے سمجھاتا ہوں مثال سی let's see some example for better understanding یہاں فوٹو کینچ نامنہ دیلی روٹین کا common sentence ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے فٹوگرافی is forbidden ہیا فٹوگرافی is forbidden ہیا one more sentence for better understanding یہاں فالتو بیٹھنا منہ سٹنگ آئیڈو is forbidden here پارکنگ کرنا منہ یہاں پارکنگ کرنا منہ ہے پارکنگ is forbidden here شکر کرو کہ تم وہاں نہیں شکر کرو کہ تمہارے پاس پیسے ہے شکر کرو کہ وہ لوگ جا رہے ہیں اسی جملے ہم اپنی دی تی لائف شنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں شکر کرو کہ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں بی گریٹفل دیت آج یہ کمپلیٹ سٹکچر سمجھتے ہیں بی گریٹفل دیت پلس سینٹنس سینٹنس یہ تینس یا سچویویشن کی حساب سے چینج یعنی شکر مناؤ کہ تم وہاں نہیں گئے بی گریٹفل دیت یو ڈیڈنٹ گو دیت بی گریٹفل دیت یو ڈیڈنٹ گو دیت بی گریٹفل دیت شکر کرو یا شکر مناؤ یو ڈیڈنٹ گو دیت یہ سینٹنس ہے سیمپل پاس تینس کا شکر شکر کرو شکر کرو یا شکر مناؤ تم شکر کرو کہ وہ لوگ جا رہے ہیں بی گریٹفل دیت دی آر گو دی آر گو یہ سینٹنس ہے پرزن کنٹو مو ہمیں سٹکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی سٹکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہے بنا سکتے ہزار جملے انگریز جبان میں آسانی سے داٹ کینگ بی ریلی ہلپ فوجم اچھی طرح سمجھنے کے لئے کار نسا دیکھتے ہے شکر کرو کہ تم کچھ ہوا نہیں شکر مناؤ کہ تم کچھ ہوا نہیں بی گریٹفل دیت نتنگ ہیپن تیم آر آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کارمنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا شکر کرو کہ وہ وہ نہیں تھا شکر کرو کہ وہ وہ نہیں تھا سبسکرائب تو انگلیز پیئر پیر مور اگلانس انگلیز انسیس تکچر دیکھنکس مارو موسیقی